مزار صاحب یہ بتائیے گا کہ آکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عقیدت آپ نے جو بازار سجایا ہے سٹا پک رہی ہے چھلک رہی ہے کتنا خرچہ جائے سر اس میں خرچے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں آج کے رسول ہیں یہ سارا بازار ملکے اس میں شرکت لیتا ہے اس میں ہم پیسوں کے بارے میں نہیں سوچتے تو یہ ماشاءاللہ سارے اپنے دل سے کرتے ہیں یہ سارے کام خود کرتے ہیں یہ کرواتے بھی نہیں ہیں کافی ایسا ہمارے دوست ایسے ہیں جو خود بڑھ جر کر لائٹیں لگاتے ہیں کھانے میں میٹھا لگاتے ہیں اچھا کھانا لگاتے ہیں پھر بانٹھتے ہیں ہم سارے مل بانٹھ کے باہر رات کو بیٹھتے ہیں کھانا بانٹھتے ہیں میٹھا بانٹھتے ہیں بس یہ ہم اپنے اسلام کے لیے کرتے ہیں کون کون سی لوگ ہیں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو بھی 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 اسی یہ کوئی فارمالیٹی نہیں ہوتی ہے یہ اپنے دل سے سارے پارٹسپیٹ کرتے ہیں علم دل اللہ سارے کرتے ہیں نہیں سارے آشکی رسول ہیں وہ اپنی مرضی سے سارے کرتے ہیں کھانوں میں لنگر میں کیا کیا سٹال لگائی جاتے ہیں لنگر میں سر کھانے ہوتے ہیں ہر طرح کے بریانی ہو گئی کور میں ہو گئی کھانوں میں یہ پھر میٹھے میں پیڑے ہوتے ہیں پھر یہ ہمارے بھائی کی بیکری ہے ہمارے برار سب بہت اچھے دوست ہیں فود آئٹمز جو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر بانٹی جاتی ہیں شیزور مزارہ صاحب جیبت آئیے گا ماشاءاللہ اتنا ہر سال جب بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کا بازار ہر مرتبہ بڑھ سے بڑھ کر آگے سے آگے ہو کر یعنی کہ عشق رسول میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو نیکسٹ کیا آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوئے ہیں صرف نیکسٹ یہ کام تو ساری عمر چلتا رہے گا یہ کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ ہم اپنے اسلام کے لئے کرتے ہیں یہ کوئی سیاسی گیم ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ تو ساری عمر چلے گا باقی ہر سال مزید ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں مل کر کہ ہر سال ہم بڑھ چڑھ کر اس میں شرکت لے سکیں سارے حصہ لے سکیں باقی دل سے سارے کام کر سکیں ساری عمر اس کے لئے کوئی سپیشل اپنی کومیٹی بگرہ بنائی ہوئی ہے سپیشل کومیٹی کوئی نہیں ہے یہاں پہ سارے اپنے طور پہ جتنا لگ سکتا ہے یہاں پہ ایون تو آپ باہر جائیں گے ایک بندہ ریڈی پہ فرض کریں کوئی چیز بیج رہا ہے اس کے جیب سے دس رو پہ نکلیں گے وہ دس رو پہ نکال کے دے دیں گے اتنے اچھے ماشاء اللہ باغبان پورا ربیو لول کے پاک مہینے پاک دن پہ یہ کام ہوتا ہے آپ ماشاء اللہ باہر جائیں گے آپ یہ چیز دیکھیں گے کتنے دن آپ لائٹنگ رکھتے ہیں سر یہ لائٹنگ شروع ہو جاتی ہے مین لی تو پورا مہینہ ہی جلتی ہے مین لی جو مین دن ہوتے ہیں ان دنوں پہ مین لائٹنگ بزار پہ اور سے نکلتے ہیں اس کے علاوہ پر کھانے بڑھتے ہیں ابھی میں بھی مجھے ماشاء اللہ کافی دوستوں نے بلایا ہے کےک کٹتے ہیں یہاں پہ پھر ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ ساگ بانٹ رہے ہیں پچھلی گلی میں درس روڈ پہ وہ ساگ بانٹ رہے ہیں ہم نے وہاں جا کے ایک ساتھ کام کرنا ہے شرکت لینی اس کام میں پھر اس کے بعد کے ایک کٹنا ہے بزار میں وہ ماشاء اللہ ہمارا یہاں پہ سو پاؤنٹا کے ایک بنتا ہے جو ہم ہر سال کٹتے ہیں اور یہ ایک آدمی نہیں ہے کافی لوگ بناتے ہیں پھر ہم ایک ساتھ کے کٹتے ہیں یہ نہیں کہ کسی کو سپیشلی بلیا جا رہا ہے ہم سارے مل کر ایک ساتھ کے کٹتے ہیں پھر خوشی بناتے ہیں شہزور میراج صاحب بلکل آخری سوال یہ تمام کام تو جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پر وہ بڑا بھر چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے ہماری ایک یہ اتفاق ہوتا ہے اور آپ کتنا ہاتھ سے کام کر رہے ہیں سر یہ یہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ جوان لوگ کر رہے ہیں یا بوڑے لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ سارے مل کر کام کرتے ہیں امیر غریب نہیں جوان بوڑا نہیں یہاں پہ سارے جو بھی انسان یہاں کا ہوگا نہ بغوان بوڑا کا وہ اس چیز میں شرکت لے گا